ایک مصحیب ہے کہ اپنی بچے بھاگ رہے ہیں عدالتوں میں مرضی کی شادیاں کرنے کے لئے اور ماباپ ڈٹے ہوئے اپنی مرضی پوری کروانے کے لئے یہ بھی نادان ہیں وہ بھی نادان ہیں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں ایسا عشق نہ کرو کہ عدالتوں میں جا کے نکاح کر رہے ہو ماباپ کی دعا نہ ملے تو زندگی بھر کبھی بہار نہ دیکھو گے اور ماباپ سے کہتا ہوں ایسا ظلم نہ کرو بس یہیں تیری شادی کرنی ہے کرنی ہے تو کرنے تو جہاں جاتا چلا جاؤ یہ ظلم بھی مت کرو ہمارے دیس میں بیٹیوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹی یہ رشتہ ہے تیرا کرنے بیٹے تو آج کچھ روشن زمانہ آگیا پھر بھی کچھ اکڑ مکڑ کر لے تھے لیکن تہاتوں میں نہیں ہو سکتا یہ ہمارے محول میں یہ کوئی نہیں ہے اسے وہیں کرنی پڑے گی جہاں باپ نے کہہ دیا ہے اسے نہیں پسند مجھے آ کر کہے گا اسے کہے گا جی میں اتھین نہیں کرنا لیکن میرا پیوٹ ڈنڈا چاہی کھلو تو میں کی کرا یہ زیادتی اور ظلم ہے وہ کہیں بچے تو آواز اٹھا لیتے ہیں بچیاں تو بول نہیں سکتی گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں کوئی ماں باپ یہ سلیکہ نہیں رکھتا بیٹی یہ تیرا رشتہ آیا ہے ہم کر دیں تیری پسند ہے ہم کر دیں صرف بچیوں کو بتایا جاتا ہے بتانے کی تکلیب بھی گوارہ نہیں ہوتی بس بھئی ہو گیا تیرا ہمارے فیملی ٹرم بہت ذمیدارہ فیملی وہ بھی ہم ایک بچی کا فون ہے مجھے ہمارا بہت پرانا تعلق گھر جیسا کم ہو رہا نا مجھے اتنی تعلیم دلوائی اتنے آلہ کالیجز میں پڑھایا اور مجھے فون آیا کہ تیرا ایسی رشتہ کر چھڑے ہے بس اتھے کر چھڑے ہے تو فلانی تاریخ نو تیرا نکاہ ہے تو میں اس پر بھی راضی تھی لیکن اتنا تو دیکھ لیتے کہ انسان بھی ہے کہ نہیں ایک شرابی سے مجھے بان دیا آج میری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے چلو جہاں اپنی مرضی پوری کرتے کرتے بس ایسی گھر تو باہر نہیں کرنا گھارج کرنا ہے تو گھارے شرابی تو سوا ہے کوئی نہیں لہٰذا اتھے ہی کرنا یہ قوم کا بت توڑو جہاں اصلا تا جی صرف ارائیانج کرنا ہے اصلا صرف راجبوتانج کرنا ہے اصلا شیخ خان جیسی شیخ خان اصلا باہر کدھی رشتہ نہیں کیتا ٹھیک ہے اپنے قوم میں کرو اچھی بات ہے اگر جوڑ نہیں تو اللہ کے واسطے باہر نکلو اگر آپ کی بیٹی تیار نہیں تو اللہ کے واسطے زبا مت کرو یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے قبول لڑکی کرتی ہے نہ کہ ابا قبول لڑکا کرتا ہے نہ کہ ابا یہ اختیار تو شریعت بچے کو دے رہی بچی کو دے رہی کہ میں نے قبول کیا کہے گی تو نکاہ وہ کہے دے میں نے قبول نہیں کیا اب تو نہیں ہونا میرا گاؤں راوی کے کنارے ہیں کتنی بچیاں زبا کر کے ڈال دی گئی راوی میں اپنی مرضی دی شادی کتی ہے ہی نہ بس ٹھیک ہے زبا کم دیا ساری زندگی بیٹے زنا کرتے ہیں تو کہو جی چھوڑ چھکرن کر دی رہے جان دن بیٹی پر شک پڑ جائے تو زبا کر دیتے میرے نبی نے آخری خطبہ میں بیٹوں کے لیے نصیحت نہیں فرمائی تھی عورت کے لیے نصیحت تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں آخری خطبہ تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں ایسی درد بھری داستانے میں جانتا ہوں میرے دائیں بائیں ہوئی ہیں ہو رہی ہیں ماں باپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ باجی ایتھے کرنا ہے خبیصہ جیزی کو نہیں کرنا اسی قوم تو باہر نہیں کرنا کرنا ہی تک گھر نہیں تک بیٹھے رہو میرے اپنے خاندان میں ہم چھوٹ چھوٹے کتنی بوڑی ہماری پتنی دادیاں آنے ہیں جو بھی لگ دیاں پتنی کی لگ دیاں بغیر شادی کے مر گئیں کہ قوم میں رشتہ کوئی نہیں تھا خاندان میں رشتہ کوئی نہیں تھا یہ ستم آج میرے دیس میں ہے یہ بھی ظلم ہے صرف زمین دبانا ظلم نہیں یہ بھی ظلم ہے رشتہ لینے رشتہ مانگنے والے علی اور مانگا جا رہا ہے فاطمہ کا نبیوں کے بعد سب سے عظیم جوڑی علی و فاطمہ تو آسمان پہ تہہ ہو چکا ہے علی آ کر بیٹھ جاتے ہیں شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتے ہیں آپ کو تو پتہ کیوں آئے ہیں علی کیسے آئے چپ فرمایا فاطمہ کے رشتے کیلئے آئے ہوگئے اچھی تو ہم نے کہا انشاءاللہ پہلے ایک حدیث سنو میرے نبی نے کہا میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا اس کا مطلب ہے آسمان سے وحی آ چکی ہے آ چکی ہے چونکہ پہلے ابو بکر نے آکر رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا حضرت عمر نے آکر رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا عبد الرحمان بن عوف نے حضرت علی سے کہا علی تو جاں مان تجھے نہیں انکار ہوگا حضرت علی نے کہا میں تو بہت غریب ہوں میرا تو گھر بھی اپنا نہیں مجھے دے دیں گے ہاں ہاں صرف تجھے ضرور دیں گے تو ان کو بھیج کرنا خود باہر سارے کھڑے ہو گئے تو آپ نے کہا اچھ انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے حضرت علی پریشان ہو کے باہر نکلے تو پوچھا عبد الرحمان کیا ہوا کہا انکار ہو گیا انہوں نے کہا کیسے بس کچھ نہیں کہا کچھ تو کہا کہ انشاءاللہ کہا تو کہا تو بس ہو گیا کہ وہ کیسے کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے یہ ہاں ہے علی ہاں ہے اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے جبکہ آسمان سے وحی آ چکی جبریل پیغامل آ چکے اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے ایک کام کرنا واقعی ہے اب گھر گئے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں ہو 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 اس لیے نہیں ہاں کی وہاں ہمارے والدین اپنی بیستی سمجھتے ہیں بیٹی سے پوچھنا کہ دھیاں کو لوگ کوئی پوچھیندہ ہے ہمارے ذمہ داروں میں تو بہت ظلم ہوتا ہے جیسے کوئی گائے بھینس ہے جیسے کوئی بھیڑ بکری ہے گلے میں رسے ڈال کے اور کسی کے کلے پہ جا کے باندھو کسی کے کھونٹے کے ساتھ جا کے باندھو شہروں میں تو پھر بھی تعلیم آگئی ہے کچھ نہ کچھ بچیاں بھی بول پڑتی ہیں اس کے بولنے کوئی بغاوت سمجھا جاتا ہے اوہ بھائی یہ بغاوت نہیں اپنا حق مانگ رہی ہے ہاں میں اولاد سے بھی کہتا ہوں اگر ماں باپ جبر کر جائیں پھر سہ جانا پھر اللہ تمہارے لئے خیر کی شکلیں پیدا کرے گا باغی ہو کے قدم اٹھاؤ گے تو تباہی ہے لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے نادان نہ بنو کیا حضرت فاطمہ انکار کر سکتی تھی کیا حضرت فاطمہ پر اتنا اعتماد نہیں تھا میرے نبی کو کیا آپ کہتے ہیں ہاں علی ٹھیک ہے بولا میں بعد میں خود پوچھ لوں گا نہیں نہیں امت کو سبق دینا ہے کہ جو جوڑی آسمانوں پر تہہ ہو چکی ہو اس میں بھی پہلے پوچھنا ضروری ہے حضرت فاطمہ نے عرض کی جی ہاں پھر واپس آئے علی مجمع کٹھا کرو لو کٹھے کیے پھر حضرت علی کو یہاں بٹھایا سامنے پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے کہ لوگو جبریل میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے اللہ کا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دوں پھر پوچھا کیوں پوچھا اے میری امت بچیوں سے پوچھنا یہ ان کا ہاتھ زندگی انہوں نے گزارنی تم نے تو نہیں گزارنی میری عزت دہ سوال ہے میری غیرد دہ سوال ہے توری زندگی تو گزر چکی ہے اس یہ بھی شروع کر رہی ہے کیوں اس کو سسکا کے مارنا چاہتے پھر بیٹیوں کو حصہ کوئی نہیں دیتا وراست میں کیا کہیں کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ملی تھی یا کہیں یتیم خانے سے اٹھا کے لائے تھے یا کسی اور پیٹ میں اس بچی نے پرویش پائی یا کسی اور چھاتی کا دودھ پیا یا کسی اور پانی سے یہ بنی تیرے پانی سے بیٹا بنا تیرے پانی سے بیٹی بنی ایک چھاتی کا بیٹے نے دودھ پیا اسی چھاتی کا بیٹی نہیں پیا پروان چڑی تو جہیز دے کہ رخصت اب چند دن پہلے ایک خاتون کا مجھے فون ہے ایک شہر سے کہ بھائیوں نے باپ بیمار ہوئے تو بھائیوں نے فراڈ کر کے ساری جیداز اپنے نام لگوا کے مجھے خالی ہاتھ کر دیا ہے میں در بہ در پھر رہی ہوں نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس کھانے کو روٹی ہے اور بھائیوں نے ساری جیداز پر قبضہ کر لیا یہ ہر گھر کی کہانی ہے سو میں سو یہ کر رہے ہیں کوئی لاکھوں میں ایک ہے جو بچیوں کی وراثت کا احتمام کرتا ہے باپ مر گیا ماں بیوہ ہو گئی اگر باپ کی وراثت ہے تو آٹھوں حصہ ماں کا ہے آٹھوں حصہ ماں کا ہے آٹھوں حصہ ماں کا ہے ماں کو یہاں تک مت پہنچاؤ کہ تمہارے سامنے یوں کرے جس کی چھاتیاں لٹک گئی تمہیں دودھ پلاتے ہوئے وہ یوں کرے کہ مجھے پیسے دو اگر باپ کی وراثت ہے آٹھوں حصہ اس کو دو نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو اس کا حق ہے بیٹیوں کا حق ہے انہیں دو تمہارے بیٹے تمہارے لئے عذاب بن جائیں گے آخرت میں اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا تو ان پر مادی ظلم بھی ہے جانی ظلم بھی ہے روحانی ظلم بھی ہے نہ جہداد دیتے ہیں نہ ان کی رائے لیتے ہیں بیڑ بکری کی طرح کسی کی گھرلی پہ باندھ کے آ جاتے ہیں لوگوں جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں پھر نکاح کیا چار سو درم چار سو اسی درم دونوں ہیں علی فاطمہ بنت محمد کو تمہارے نکاح میں دیا قبول ہے وہ جو قبول ہے اور سجد میں سر رکھتے ہیں یہ دعا مانگی اللہ کا نبنی زور سے آمین کہا پھر آپ نے سب کو شہد کا شرورت پلایا یا چھوارے کھیلائے پھر رفستی ہوئی مہینے بعد چھے ماہ بعد سال بعد یہ آپ فوراں ساری روایات ہیں حضرت علی آئے تو آپ کو اندر لے گئے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی آپ کو نبی کی بیٹی مبارک اللہ آپ کو نبی کی بیٹی مبارک پھر فرمایا میری بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے جن کے فیصلے آسمان سے ہو چکے ہوں اور جبریل آ کے سنا رہا ہو وہ پہلے پوچھنے جا رہے ہیں بیٹی کر دوں ہماری کون سی یہ غیرت ہے یہ کون سی عزت ہے خاندان سے باہر اچھا رشتہ ملے کرو خاندان کے اندر ملے وہ بہتر ہے وہاں کرو لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر دیکھو یہ ارائیوں کا بت توڑو راج پوتوں کا بت توڑو شیخ پتھان بٹ جاٹ پتھنے کی کچھ بنایی پھر دیں گرم مسائلے یہ بت توڑو ان سے باہر نکلو میرے نبی نے دو بیٹیاں بنو امیہ کو دیں جن سے ٹکر 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 حضرت زینب کا نکاح ابو العاص ابو العاص بن ربیہ بن امیہ بن عبد شمس امیہ کے پوتے کو اپنی بڑی بیٹی دیں اور عثمان بن امیہ میں سے دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں رقیہ ام کلسوم اور جب ام کلسوم پہ انتقال کریں گے تو فرمایا اگر میری سو بیٹیاں ہوتی تو میں سو اور اس طرح مرتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا بنو امیہ میں بیٹیاں دیں ایک بیٹی فاطمہ اپنے گھر میں دیں علی کو اپنے خاندان میں شادی کی قریش خاندان سے باہر برادری میں شادی کی عرب حلالیہ مستلق پھر برادری سے بھی باہر یہودی نسل میں شادی کی حضرت صفیہ بنو اسرائیل میں یہودیوں میں سے اپنے نبی کو تو دیکھو کیا کیا انہوں نے ہم اپنے نبی سے بھی آگے جا چکے ہیں کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں نوجوان کہ جی شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں بچی بھی تیار ہے لیکن وہ کہتے ہیں بس ہم نے راجبوتوں سے باہر نہیں کرنا ہم نے ارائیوں سے باہر نہیں کرنا ہم نے شیخوں سے باہر نہیں کرنا میں ان کو یہ کہ بھائی دیکھو بیٹا کوٹ مہرش سے بچنا کہ برکت نہیں ہوتی اللہ سے مانگو نہیں ہو تو پھر صبر کر کے پی جاؤ اچھا بھائی بس کریں تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے یہ تبلیغ میں جانا اس کو سیکھنا ہے یہ وہ زندگی کے وہ مسائل ہیں جو عام طور پر ممبر سے بیان نہیں ہوتے عام طور پر ان کو نہیں سامنے لیا جاتا جس کی وجہ سے ہم ایسے الجے پڑے ہیں میں آپ کے منت کرتا ہوں اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت سیکھو زندگی سیکھو قرآن پڑھو سیرت پڑھو علماء سے رابطہ رکھو علماء کو عزت دو ہر فرقے کے عالم کو عزت دو آپ سے اختلاف کرے آپ کو برا بھلک ہے عزت سے سلام کرو محبت کرو تبلیغ میں وقت لگاؤ تو انشاءالا آپ کی زندگی کہ روشن باپ کھلتے چلے جائیں گے کھلتے چلے جائیں گے اور وہ چلا چار مینے کے لیے تو جس کے نصیب میں ہوگا وہ نکلے گا لیکن ایک مطالبہ میں ہر بیان کے آخر میں کیا کرتا ہوں وہ اب بھی کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اکثر نوجوان کھڑے ہو بیٹھے ہو پیچھے بھی گراؤنڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب سے توبہ کی تشکیل کروانا چاہتا ہوں کہ اب ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کر لیں کہ توبہ سے اللہ خوش پڑا ہوتا ہے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو کیا خیال ہے توبہ کرنا ہے تو توبہ کرتے ہو پکی کرتے ہو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ مبارک 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 اگر آپ نے پکی کر لی ہے تو اللہ کے فضل سے آپ کے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے اب ان علماء سے پوچھ لینا کہ اس کی تردیب کا ہے فرائض چھوٹے ہیں کیا کرنا ہے حقوق چھوٹے ہیں کیا کرنا ہے لیکن گناہ معاف ہو گئے نماز نہیں پڑھتا تھا گناہ معاف اب کرنا کیا ہے کسی کے حق دبائے تھے گناہ معاف اب حق ادا کیسے کرنا یا اہل علم سے یا جس پر آپ کو اعتماد ہو اس سے جا کر آپ پوچھ لو اور آپ جہاں جہاں سے آئے ہو میری یہ گزارش ہے مہینے میں تین دن تبلیغ میں ضرور جاتے رہو صرف تین دن نیت کرتے ہو سارے مجموع سارے وہاں اور جو آپ فیصل آباد میں رہتے ہو تو جمرات کو مرکز میں جایا کریں جو ہمارا جہاں اسماعیل مسجد ہے جہاں ماشاءاللہ دین کی بات جمرات کو ہوتی ہے رات وہاں گزارو آپ کو بہت فائدہ ہوگا ورنہ کم کم مغرب سے عشاء کا وقت ضرور وہاں گزارو اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لیں لڑائی زیبا نہیں قطع تعلق لڑائی ہونا کوئی مسئلہ نہیں اونچ نیچ کوئی مسئلہ نہیں قطع تعلق بول چال بان باجی ہونا سی گلی نہیں کر عزیز جی بس بائی کٹ کرتا ہے جڑا ادھے جاوے گا اور ساڑا دشمن ہمارے دیاتوں میں تو یہ کہتا ہے جڑا اونو ملے آو ساڑاوی دشمونے عزی لیکے چھک چھڑ دین اے جڑٹان دے بٹھوں دیں میں انہوں دوں چھو عزی لیکے چھک چھڑ دین اے لیکے مٹا چھڑ دین تو موت او لتر مارنے نا تو بھائیو جس سے آپ ناراض ہو لڑے ہوئے ہو صلح کر خاص طور پر بیوی سے کھٹ بٹھانا تو جاتے ہی صلح کرنا چونکہ جب میہیں بیوی لڑکے صلح کر دیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور عجب حدیث سناؤں سب سے پہلے جو ترازو میں تولا جائے گا نا عملوں کو تو نواز ہے یا روزہ یا تولیغ یا علم یا حج نہیں نہیں سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا سب سے پہلے بیوی سے کیا کرتا تھا یہ تولا جائے گا اس لئے بھائیو اگر کوئی ان بنائے ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے صلح کر لیں صلح کر لیں کسی سے آپ کی بول چال بند ہے خود جا کے سلام کر لیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لئے خیر برکت کے راستے کھولے گا اب جو بھائی ہمارے بچے کل سے جا رہے ہیں نا بچے ہمارے تو جو کل سے ہمارے بچے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو بھائی چلے کے لئے نوجوان تیارو ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا تو پھر دعا کرا جو ان کے ساتھ کل سے